مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بزر کشمیری حریت راہنما سید علی گیلانی سے ٹیلی فان ایک رابطہ مقبوضہ کشمیر کی مخدوش صورتحال پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا قابض بھارتی فورسز کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیوں پر تشویش کا اظہار علی گیلانی نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو سراہا یومی اگجہتی کشمیر پر برطانیہ میں احتجاج رکھوانے کی بھارتی کوششیں ناکاب پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پر وزیر آزم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کا اعلان لندن میں دیگر تقریبات کے لیے بھی تیاریاں اروش پر پہنچ گئے مقبوض ہے کشمیر میں دو سو سے زائد پاکستانی خواتین بھارتی حکومت کی ہڈ دھرمی کا شکار بھارتی حکومت کا خواتین کو سفری دستاوے ذات کی فراہمی سے انکار محصور خواتین کی وزیر آزم اور آرمی چیپ سے پاکستان واپسی میں مدد کی اپی امریکہ کی جانت سے انٹر میڈیر ٹرینج نیوکلئر فورسز معاہدہ معتل روس کا بھی معاہدہ خاتم کرنے کا اعلان روسی صادر کا کہنا ہے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کریں گے نہ ہی یورپ میں نئے ہتھیار نصف کریں گے فرانس میں پیلی جیکٹس والوں کا مسلسل بار میں ہفتے بھی احتجاج پولیس کی آنسو گیس کی شرنگ وارٹر کینن کا استعمال مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤں توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراو کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا آسٹریل وی ریاست کوئنز لینڈ کے شہر ٹاؤنز ویل میں شدید بارشوں کے بعد سیلا نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ادھر برطانیہ میں شدید برباری کے باعث نظام زندگی متاثر امریکہ کی کئی ریاستوں میں بھی شدید سردی کی لہر جاری کئی پروازیں منصور ریل کا نظام بھی درم برم برازل میں ڈیم ٹوٹنے کے واقعے کی ہول ناک ویڈیو منظر آم پر آ گئی یہ واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو پندرہ ہو گئی دھائی سو سے زائد تاہا لا پتا ڈیم ٹوٹتے ہی کیچڑ کے سلام نے امارتوں اور زمینوں کو لپیٹ میں لے لیا شام کے صوبے حلب میں خستہ حال امارت گر گئی چار بچوں سمیت گیارہ افراد جام بہاک ایک بچہ امارت کے ملبے سے موجزانہ طور پر زندہ مل گیا جام بہاک افراد نے شدید سردی کے باعث امارت میں پناہ لے رکھی تھی فلپائن میں شدد پسند گروپ ابو سیاف کے ساتھ جھڑپ میں پانچ فوجی حالاک فائرینگ کے تبادلے میں تین شدد پسند بھی مارے گئے پندرہ زخمی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ شدد پسند چرچ میں ہونے والے بم دھماکوں میں ملوث تھے آفٹریلوی شہر برزبین کے بینل اقوامی ائرپورٹ سے چاکو بردار شخص گرفتار تحقیقات کے مطابق واقعے میں دہشت گردی کے شواہد نہیں ملے ائرپورٹ ٹائمینل دوبارہ کھول دیا گیا تیز رفتار کار ڈرائیور نے پولیس کی دوڑے لگوا دی امریکہ میں تیز رفتار گاڑی پولیس سے بچنے کی کوشش میں حادثے کا شکار سگنل توڑنے کی کوشش میں گاڑی بے قابو ہو کر دیگر گاڑیوں سے ٹکرا گئی وزیر آزم کا آج لاہور کا اہم دورہ امران قاندو پہر ایک بجے لاہور پہنچیں گے ایوان وزیر آلہ میں آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے پولیس اصلاحات اور سانحہ ساہیوال سے متعلق بریفنگ دی جائے گی وزیر آزم کی گورنر وزیر آلہ اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہی ہوں گی ناب ریفرنسز میں سزا یافتہ قیدی میڈیکل بورڈ کی سفارش پر جیل سے سروسز اسپتال منتقل ڈاکٹرز نے رواز صریف کا معاینہ کیا ڈاکٹر محمود عیاس کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر اور شگر ٹیسٹ کیا آج مزید ٹیسٹ اور تفصیلی معاینہ ہوگا ڈل کے معاینے کے لیے پی آئی سی کال بھیجوا دی اسپتال پہنچتے ہی تمام تکلیفیں دور تندرست نظرائے توازوں کے لیے چائے اور دیگر لوازمات پہنچا دیے گئے جیسی جیل نواز شریف اور شہباز شریف کو ملی ہے پورا پاکستان ایسی جیل مانگتا ہے فواد چودری کا کہنا ہے نواز شریف کو چار دن جیل میں رہنا پڑا تو کہنے لگے کہ دل کی تکلیف ہو گئی انہیں اب پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کرانا پڑ رہا ہے چور پہلے بھی اکٹھے تھے اب بھی اکٹھے ہیں حج پر سبسیڈی کیا دیں آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں کراچی میں بلاول ہاؤس کے قریب تجاوزات کے خلاف آپریشن کی ایم سی کی کا روائی ہٹیلز کے باہر رکھا جانے والا سامان قبضے میں لے لیا ہٹیل مالکان نے سروس روٹ پر تخت اور کرسیاں لگا رکھی تھی حجرہ شاہ مقیم میں محکمہ اوقاف کی ستر کنال دس مرلا آرازی اپنے نام کرانے پر سجادہ نشین دربار حضرت شاہ مقیم اجاز شاہ گیلانی اور ریونیو حکام کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی رپورٹ میں دربار کی آرازی فروخت کرنے کا نوٹس لیا تھا تو ناظرین ہیڈلائنز آپ نے جانی بات کریں گے ظلم اور بربریت کی داستانیں رکم کرنے والے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی آج مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں گے سری نگر، لداخ اور جمعو میں نئے منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا مودی کے دورے کے خلاف مقبوضہ وادی میں شیٹر ڈاؤن ہر تال کی جائے گی احتجاج روکنے کے لیے بھارتی فوج نے وادی میں فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ آج بھارتی وزیر آزم مقبوضہ وادی کا دورہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھارتی وزیر آزم کے مقبوضہ جمعو کشمیر کے دورے کی وجہ سے عوام کی عامدرفت محتل ہو گئی سب کو سامسون گیا کشمیری راہنما مرشال ملکہ آج بھارتی وزیر آزم کے مقبوضہ جمعو کشمیر کے دورے کے حوالے سے نیا ویڈیو پیغام بھی سامنے آ گیا کہا بھارت ہمارا پانی اور خون چوس رہا ہے آج ہندوستان کے پرائیم منسٹر مقبوضہ جمعو کشمیر کا وزٹ کر رہے ہیں پورا مقبوضہ جمعو کشمیر میں کوئی پیپلز موومنٹ نہیں ہے وہاں پہ ایک سامسون گیا ہے لوگ اپنے گھروں میں نظر بند ہو گئے ہیں ہماری ساری قیادت کو نظر بند کر دیا گیا ہے وہاں پہ شاپ شوٹرز ڈیپلائٹ کر دیا گئے ہیں اور لاسٹ ٹائم جب موڈی سرکار وہاں پہ آئے تھے تو جلسے میں کیا کہا تھا لوگوں کو کہ کشمیری قوم ٹیررزم اور ٹورزم کے بیچ میں اپنا چناؤ کرے مگر جاننے کی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا وائلیٹر رائٹس کا رائٹ ٹو سیلڈیٹرمنیشن کا ڈیموکرسی کا ہندوستان خود ہے یہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے لمبا اور بڑا مارشل آب مقبوضہ چمو کشمیر میں انڈیا نے ڈالا ہوا ہے اسی حوالے سے ہی خبر ہے برطانیہ میں یومی اکجہتی کشمیر پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر بھر پور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے بھارت کی پریشانی احتجاج رکوانے کی کوشش ناکام دنیا بھر سے کشمیری لیڈروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین آوار برطانیہ میں رہائش وزیر کشمیری رہنواؤں نے ایک ہنگامی انجلاس میں پانچ فروری یوم یکجہتی کشمیر کے دن برطانی وزیراعظم کے رہائش کا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا ہے پاکستانی وزیر خارجہ اس روز لندن میں ہوں گے اور ان کے احتجاجی مظاہرے میں شرکت بھی متوقع ہے اس حوالے سے منقضہ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستانی اور کشمیری سیاسی اور سماجی جماعتیں اس وقت ایک جھنڈے تلے اکٹھا ہو چکی ہیں اور پانچ فروری کے روز مشترکہ طور پر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا جس میں ہزاروں مظاہرین کے شرکت متوقع ہے مقبوضہ کشمیر میں دو سو سے زائد پاکستانی خواتین بھارتی حکومت کی ہٹ دھرمی کا شکار ہیں بھارتی حکومت کا خواتین کو سفری دستاویزات کی فراہمی سے انکار محصول خواتین کی وزیراعظم اور آرمی چیف سے پاکستان واپسی میں مدد کی اپیل سامنے آئی اسلام آباد سے فیصل رضا خان کے لیموٹ بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی اروج پر دو سو سے زائد پاکستانی خواتین مقبوضہ کشمیر میں محصول بھارت کا سفری دستاویزات فراہم کرنے سے انکار پاکستانی سفارت خانے نے ہنگامی پاسپورٹس کا اجراعہ بھی کیا بھارتی حکام نے پاکستان جانے سے روک دیا ہمیں یہاں پہ آئے ویس سات سال ہو گئے ہیں لیکن ہمیں واپسی کے لیے مجھے لفظی ڈیووز ہو چکی ہے میرے ہزبن نے مجھے لفظی ڈیووز دی ہے باقی کوٹ میں میرا کیس چال رائے ڈیووز کا تو میرے دو بچے ہیں یہاں ہم کسی بھی طریقے سے سیف نہیں ہیں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بھی اپیل کرتی ہوں انڈین گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ پلیز آپ ہمارے آنے جانے کے لیے کچھ کریں ذرائع کے مطابق پاکستانی خواتین شادی کر کے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں گئیں بیشتر خواتین طلاقی آفتہ یا بیوہ ہیں اور ان کے سر پر چھت تک نہیں کئی خواتین نے پاکستان واپسی میں ناکامی پر خودکشی کر دی بھارتی حکومت نے الزام آیت کیا ہے کہ یہ خواتین غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں مقیم ہیں محسور خواتین نے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف سے پاکستان واپسی میں مدد کی اپیل کی ہے